اب تھوڑا سا تذبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ خود اتنا ایک عظیم کلمہ اور جملہ ہے کہ واقعیتاً اب تک آپ سرسری طور پر اگر پڑھتی رہی ہوں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم کلمہ آپ اپنی زبان سے سرسری طور پر نکال رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ روایات میں کی جو چار تذبیحات ہیں سبحان اللہ ایک والحمدللہ پھر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب اسے تذبیحات اربع انہی چار تذبیحات کہا جاتا ہے انہی چار تذبیحات پر خانہ کعبہ کی دیواریں استوار ہیں اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اگر فضائل بیان ہوں تو سبحان اللہ کے لئے الگ کلاس رکھی جا سکتی ہے الحمدللہ کے فضائل کے لئے الگ رکھی جا سکتی ہے پھر ولا الہ الا اللہ کے لئے الگ واللہ اکبر کے لئے الگ تک آپ نے خود اس سے پہلے جب ہماری تقبیرت الہرام کے گفتبو ہوئی تھی تو پوری ایک نشست کے اندر اللہ اکبر کے فضائل اس کے اندر بیان ہوئے تھی تو اتنی اور سوچیں کہ یہ چاروں تذبیحات مل کر آپ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر پڑتی ہیں تو کتنا اس کے فضائل ہوں گے کہ ان چاروں تذبیحوں کو جمع کر کے پھر اس کو جو اس انداز سے پڑھا جاتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں تو پڑھنی چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنی تو واجب ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں کہ ایک دفعہ کم سے کم اس کو پڑھیں یہ احتیاط کے مطابق اگر ایک دفعہ پڑھیں تو یہ واجب ہے اور احتیاط کے مطابق یہ ہے کہ کم سے کم تین مرتبہ تذبیحات عربہ پڑھی جائیں دو دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تین دفعہ پڑھنا زیادہ احتیاط سے قریب ہے اچھا اب تذبیہاتِ عربہ کو کتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کیونکہ لوگ عام طور پر یہ مس کونسپشن ہے اور سمجھتے ہیں کہ جو جہری نماز ہے کیونکہ وہ بلاند آواز سے پڑھی جاتی ہے تذبیہاتِ عربہ کو بھی شاید بلاند آواز سے پڑھنا چاہیے نہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں جو تذبیہاتِ عربہ جو پڑھی جا رہی ہیں اس کو ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھنا ضروری اس کو بلاند آواز سے نہیں پڑھ سکتے خواہ وہ نماز جہری نمازی کیوں نہ ہو یعنی فجر مغرب شاید کی جو دو رکعت ہوتی ہیں وہ تو بلاند آوازی سے پڑھی جائیں گی لیکن جب مغرب کی تیسری یا چار رکعتی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو تذبیہاتِ عربہ کو ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے گی خواہ اگر الہم پڑھیں تو اسے بھی آہستہ آوازی میں پڑھا جائے گی لیکن اگر تذبیہاتِ عربہ کو کوئی شخص چار مرتبہ پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے تذبیہاتِ عربہ کو چار دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اسے نماز پہ فرق نہیں پڑھتا کیا تذبیہاتِ عربہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے یہ لوگوں کے بہت دماغ میں سوال اٹھتا ہے تو دیکھیں اسلام میں الگ سے کوئی حکم نہیں ہے کہ تذبیہاتِ عربہ سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں اگر تذبیہاتِ عربہ پڑھتا ہے تو اس سے بھی نماز بادل نہیں ہوتی ہے نماز پر فرق نہیں پڑھتا ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ کے بغیر پڑھی جائے کیونکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا اور اگر کوئی شخص پڑھ بھی رہا ہے بسم اللہ تو ایک ذکرِ مطلق کی نیت سے پڑھیں اور یعنی خصوصیت کی نیت نہ کریں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اچھا اگر کوئی شخص تذبیہاتِ عربہ پڑھنا بھول جائے بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ خیال میں اپنے کھڑے ہوئے تیسری اور چوتھی رکعت میں اور دماغ ادھر ادھر بھٹک گیا اور رکوں کے اندر چلے گئے تذبیہاتِ عربہ پڑھنا کوئی بھول جائے تو آغش استانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاطِ مستحبی کے دو سجدے سہب بجا لائے دیکھیں تذبیہاتِ الحمد کا سورہ بھول جائے تو اس کے لئے الگ سے دو سجدے سہب نہیں ہیں بلکہ تذبیہاتِ عربہ اگر کوئی شخص پڑھنا بھول جائے تو اس کے لئے دو سجدے سہب بجا لائے احتیاطِ مستحب البتہ واجب تو نہیں ہے اور تذبیہاتِ عربہ کو کہا جاتا ہے یہ جہنم سے آگ کے مقابلے کے لئے ایک ڈھال ہے اور نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھنے کی بڑی تاقید آئی نماز کے بعد خاص طور پر پڑھنے کی بڑی تاقید آئی مسافر کے لئے بہت تاقید ہیں کہ سفر میں اگر کوئی شخص ہو تو نمازوں کے بعد تذبیہاتِ عربہ پڑھیں تو اب آپ تھوڑے سمیں اس کی بھی بیان کر دوں دا کہ آپ کے سامنے کا اندازہ ہو جائے کہ جب نمازوں سے ہٹ کر اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو خود نماز کے دوران پڑھنے سے کیونکہ نماز میں جو قیرت کی جاتی ہے اس کا دس گناہ زیادہ عام نماز میں قیرت سے مثلا آپ عام زندگی میں جس وقت نماز نہیں پڑھنی ہیں جو قیرت قرآن کے سوروں کی تلاوت کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب دوران نماز ان سوروں کی تلاوت کا ہے تو اسی طرح سے تذبیہاتِ عربہ بھی اگر عام طور پر پڑھ رہی ہیں ان کا ثواب سننے تو آپ کو خود بہ خود اندازہ ہو جائے گا کہ نمازوں میں کتنا زیادہ ثواب ہوگا تو قطبِ راوندی نے باقاعدہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک صحابی تھے برا بن عازب ان سے امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسی بات میں تم کو بتاؤں کہ اگر تم اسے بجا لاؤ تو خدا کے تم پکے اور سچے دوست بن جاؤں خدا کے پکے اور سچے دوست اس نے کہا جی جی ضرور مولا بیان فرمائی امیر المومنین نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ تسبیاتِ عربہ پڑھا کرو اور اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا سے تمہاری ہزار بلائیں دور ہوں گی دنیا کی ہزار بلائیں امیر المومنین نے فرمایا ان ہزار بلائوں میں سے ایک بلائ صرف میں بتاتا ہوں وہ ہے دنیا سے مرتد ہو کے جانا یعنی اتنا بڑی بات کہ انسان مرتد ہونے سے بچ جائے گا یہ دنیا بھی ہزار بلائوں میں سے ایک بلائ صرف کی نشان دہی کی اور آخرت کے ہزار درجات تمہارے لئے زخیرہ کیے جائیں گے جن میں سے ایک زخیرہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہمسائیگی کا شرف تم کو عطا کیا جائے گا واجب نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد صرف دس مرتبہ تسبیحاتِ عربہ پڑھنا یہ آپ دیکھ لیجئے ہزار دنیاوی بلائوں سے نجات جن میں سے ایک مرتد ہونا ہے اور ہزار آخرت کے درجات تک رسائی جس میں سے ایک درجہ پیغمبر اسلام کی ہمسائیگی کا شرف اچھا پھر اس کے بعد اگر کوشش تیس مرتبہ نماز کے بعد اسے کہیں تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بدن پر موجود ہر گناہ ساقت ہو جاتا ہے دیکھیں ہمارے آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں پاؤں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں دل سے کتنے گناہ ہوتے ہیں یعنی جتنے اس کے آزاؤ جوارے ہیں بدن پر موجود ہر گناہ ساقت ہو جاتا ہے اگر نماز کے بعد تیس مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس نے تذبیعات عربہ پڑھ لی تیس مرتبہ اور جن کا بھی تذکرہ ہوا تھا آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری وہ فرماتے تھے کہ نورانیت قلب اگر کسی شخص کو واقعیتاً پیدا کرنی ہے تو وہ تیس مرتبہ ابھی آپ نے بیس سنا تھا اب تیس دفعہ تیس مرتبہ نورانیت قلب پیدا کرنے کے لیے مجرب ترین ہیں تذبیعات عربہ تیس مرتبہ تھرٹی وہ بیس تھا اچھا پھر اس کے بعد شیخ ایتوسی نے بھی اپنی حسنات سے امام صادق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے پوچھا اور کہا کہ اگر تم اپنے مال و ازباب اور چیزوں کو ایک دوسرے کو پر رکھتے چلے جاؤ تو کیا آسمان تک پہنچ سکو گے لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہم کتنی چیزوں کو ایک دوسرے کو پر رکھتے چلے ہیں آسمان تک تو نہیں جا سکتے پیغمبر نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم ایک ایسی چیز تعلیم کروں جس کی جڑیں تو زمین پر ہوں لیکن شاخِ آسمان پر ہوں کہا کہ پیغمبر اسلام جی ضرور فرمائیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تیس مرتبہ تذبیعات عربہ پڑ یعنی تم زمین سے آسمانِ معرفت تک تمہاری رسائی ہو جائے گی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ایسی چیز کے جس کی جڑیں زمین پر ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان تک چلے گئی ہیں تذبیعات عربہ ایسی چیز یہ تیس کا عدد تھا چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شاہ نماز میں جگہ چھوڑنے سے پہلے یعنی ابھی نماز پڑھنے کے بعد اٹھا نہیں اور وہ چالیس دفعہ تذبیعات عربہ پڑھ لے تو اس کے بعد وہ جو کچھ بھی خدا سے مانگے گا وہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں گے نماز کے بعد چالیس دفعہ اگر تذبیعات عربہ پڑھ لے اور اس سے بھی زیادہ اگر دیکھیں تو نمازِ جعفرِ تیار جس میں تین سو مرتبہ تذبیعات عربہ پڑھے جاتی ہیں اس کا آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا مقام اور عجر ہوگا جس میں تین سو مرتبہ نمازِ جعفرِ تیار میں تذبیعات عربہ پڑھے جاتی ہیں اور ایک چیز اور اس میں ساٹھ کا عدد کا اضافہ کر اور ہو جائے اور امیر المومنین علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تین سو ساٹھ مرتبہ اگر کوشت تذبیعات عربہ روز پڑھ لیتا ہے تو اس کے روزانہ کے تحفظ کی زمانت یہ بن جاتی دیکھیں آج کل کتنا جان کو خطرہ ہے مال کو خطرہ ہے عزتوں کو خطرہ ہے اور خواتین کو اگر دیکھیں تو کتنا اپنا اوقات کو ضائع کرتی ہیں مرد تو چلیں پھر بھی مختلف کاموں کے اندر اور روزگار کے سلسلے میں مصروف رہتے ہیں تو زیادہ تر جن کے پاس اتنا ٹائم ہے خواتین ایسی محفیلیں گھر میں منقد کریں تمام مومنین کے لیے بیٹھ کر تین سو ساٹھ دفعہ روزانہ یا لوگ آپس میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہم سب کی جان و مال و عزت و عبروں کی حفاظت کیلئے پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کو گھروں کے اندر رائج ہونا چاہیے یعنی عام طور پر خواتین کو بھی وہ باتیں زیادہ سمجھ میں آنے لگیں کہا جائے کہ جنب آپ کو اور اس کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے کبھی لیکن ہر دفعہ تو ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر بخت وہ سوچیں گے نہیں ہمیں تمام مظاہروں کے اندر ہی شریک ہونا ہے ہمیشہ یعنی تمام تر صورتحال کے اندر نہیں ایسی صورتحال ہوتی کبھی آپ کا کہیں جانا باہر پوسیبل نہیں ہوتا تو گھروں میں ان تمام چیزوں سے بھی استفادہ کر یعنی جو علماء کی ہدایت اس سلسلے میں ہوتی ان پر الگ عمل کریں لیکن جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو کیوں چھوڑ رکھا ہے اپنے گھروں سے ان میں دوبارہ اس کو رائج ہونا چاہیے تو روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ تذبیات عربہ کی تلاوت یعنی اس دن کی گارنٹی زمانت کہتے ہیں گارنٹی ہونے گارنٹی امام لے رہے ہیں کہ اس دن کی تمام روزانہ کے تحفظ کی زمانت ہو جائیں گی تذبیات عربہ اور اس ذکر کے مطالق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ واقعی طرح اس کو پوری اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے ان عذکار کو معرفت کے ساتھ یہ صرف ایک فقط ایک جملہ نہیں ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کا کسرت سے ذکر اگر کوئی شست کرے گا تو یعنی یہ ذکر جو قیامت کے روز اس شان کے ساتھ آئے گا تذبیات عربہ کا جو ذکر ہے کہ اس ذکر کے آگے اور پیچھے فرشتے چل رہے ہوں اور کچھ فرشتے اس کی اتباہ کر رہے ہوں اور یہ کلمات جو ہیں تذبیات عربہ کے یہ انسان کی باقی رہ جانے والی نیکی ہیں جن کو باقیات السالحات کہا جاتا ہے قرآن نے جن کو باقیات السالحات کہا ہے ان کو باقیات السالحات کہا جاتا ہے باقیتہ روایت میں بھی ہے کہ باقیات السالحات جو قرآن نے لفظ استعمال کیا یہ سبحان اللہ والحمد لیلہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے لئے کہا یہ بھی ایک اس کا ایک مزداق جب ہی پیغمبر نے اپنے حساب سے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ سب ڈھالیں اٹھا لو ڈھال تو صحابہ سب پریشان ہوگے یا رسول اللہ کہاں ہیں ہمارے دشمن ہمارے سامنے تو کوئی دشمن نہیں جس کے لئے ڈھال اٹھائیں پیغمبر نے فرمایا جہنم کی آگ کا مقابلہ کرنے کے لئے ڈھال اٹھاؤ اور کہو سبحان اللہ والحمد لیلہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور یہ جملے ایسے ہیں واقعتاً کہ انسان روایات میں آئے کہ دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ ہوگا یعنی زلزلوں وغیرہ میں جس طرح دب کے مر جاتے ہیں غرق ہونے سے محفوظ رہے گا سیلاب، توفان، سونامی اور کیا 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 چیزیں آ جاتی ہیں پوہیں میں گر کر مرنے سے محفوظ ہوگا درندوں کے چیرنے پھارنے سے محفوظ ہوگا انسانی شکلوں میں جو درندے آج کل پھر رہے ہیں ان سے بھی انچاللہ محفوظ ہوگا اور بری موت سے انسان محفوظ ہوگا اور انسان پر نازل ہونے والی جتنی بھی ناغوار بلائیں اور آسمانی حادثات ہیں ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے ان تذبیاتِ عربہ کو تو آپ نے دیکھا کہ عام زندگی میں جب پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے تو ایک اصول اور قائدہ اور قلعہ یہ ہے کہ نماز میں ان اسکار کو کرنے کا ثواب بے تہاشا اور بڑھ جاتا ہے عمومی زندگی سے تو آپ سوچیں کہ تذبیاتِ عربہ ابھی تک تو آپ نے سنا کہ ایک دفعہ واجب تھا لیکن تین دفعہ پڑھنا اور تین سے زائد دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے پانچ دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے سات دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے بہتر ہے کہ تا قدد میں پڑھا جائے اس کو تو نماز میں زیادہ سے زیادہ بھی پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے تو اگر یہ نماز میں اس انداز سے پڑھی جائے پوری معرفت کے ساتھ تو نماز آپ کی بہترین نماز انشاءاللہ قرار پائے گی اور پیغمبر نے ایک جملہ اور اشارت فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو نام آمال کو بے انتہا وزنی کر دیتی ان میں چار چیزیں تو فقط یہی تذبیاتِ عربہ پانچ چیزوں سے پیغمبر نے فرمایا جسے نام آمال بے انتہا وزنی ہو جاتا ہے جس میں چار چیزیں تو یہ چار تذبیعہ ہی ہیں اور پانچویں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی مومن کا کوئی نیک بیٹا مر جائے اور اس کی موت پر وہ سبر کرے پانچویں چیز وہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یعنی خود ان پانچ چیزوں کے اندر جو نام آمال کو وزنی کرتی ہیں چار تو فقط یہ تذبیحہ تھی اور کعبہ بیتِ معمور اور عرشِ الٰہی کی جو بنیادیں ہیں وہ ان چار تذبیحت کے اوپر تو بہرحال اور یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں جس روایت سے جس کی تائید ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص انفاق کے اوپر کسی کی طبیعت مائل نہیں زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے ہاتھ رکھتے ہیں نمازِ شب کے لیے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا اس کے لیے پاسیبل نہیں زیادہ روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے بہت سے لوگوں سے نہیں روزے رکھے جاتے ہیں تو پھر آخر ایسے اشخاص تذبیحتِ عربہ پڑھنے سے کیوں بخل کرتے ہیں روایت میں ایک سوال پوچھا گیا اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہے انفاق فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی رات کوٹ کر نماز پڑھنے کے لیے آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی روزے مستحب روزے رکھیں تو آخر کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اتنے بخیل بن جائیں کہ تذبیحتِ عربہ بھی نہ پڑ سکیں یعنی تذبیحتِ عربہ ان کی کمی کو پورا کریں گے تو ایسے افراد جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ تذبیحتِ عربہ کی طرف اپنا روجان رکھیں تو یہ تاکہ وہ روحانی کمی جو ان عوادت کو انجام دینے سے آپ کے اندر آ جاتی ہے وہ اس کے تذبیحتِ عربہ کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی جائے برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم